جو لڑکیاں آفیس میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کو سب سے پہلے باس کے ساتھ سیٹ ہونا پڑھتا ہے باس کے نیچے پڑھنا پڑھتا ہے برخہ پہلی ہے تو گھرے لو بن گی ہم ٹیٹر والی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت بری ہیں ہم یہ ہے کہ سارے سماج کے سامنے ننگی ضرور ہوتی ہیں ڈانس ضرور کرتی ہیں لیکن ہم کسی کے نیچے نہیں پڑھتی جا کے کسی سے ریلیشن نہیں رکھتی اسلام علیکم ناظرینوں سامائن ڈیجیٹر ٹرنگ کے پلیٹ فارم سے شوئے بسن آپ سے مخاطب ہے آج ہم موجود ہیں ایک نیچی تھیٹر میں جہاں ہمارے ساتھ جڑ ساب موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں کس طرح سے ان کا کریئر چل رہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں ہوں آپ کی اپنی مسکان جڑ اور میرا آپ سب ویورز کو اسلام علیکم اچھا کیسا تھیٹر چل رہا ہے آپ جی تھیٹر بہت اچھا چل رہا ہے کب سے آپ تھیٹر کر رہی ہیں بہت مطلب کافی آلڈ ہوں اب یہ تو نہیں پتا کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن کافی آلڈ ہوں کہاں کہاں آپ نے تھیٹر کی ہے میں نے ہر جگہ تھیٹر کی ہے مطلب آل پنجاب پہ کیا ہوا ہے فیموس جو ایکٹرز ہیں ان میں سے کس کس کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہے آپ کو جی میں نے ایک میڈم نرگس کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ ہی کام کیا ہوا ہے تو کبھی ڈراما سے فلم سے اوفر آئی ہو آپ کو بہت اوفر آتی ہیں لیکن تھیٹر سے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ فلم کریں اچھا میں نے دیکھا ابھی میں ابزارف کر رہا تھا یہ بیک سٹیج پر مجھے جو فیل ہوا ہے کہ بہت مشکل کام ہے آپ لوگ جیسے گیٹ اپ چینج کرتے ہیں اور پھر جا کر اپنی پرفارمنس دیتے ہیں تو کیا آپ کو بھی مشکل لگتا ہے ظاہری بات ہے جب دو شو ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے بار بار ڈریسنگ چینج کرو بار بار سانگ کرو انٹری کرو تو ایک شو میں نہیں فیل ہوتا تو یہ تھیٹر کا کام ایسا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں دیکھیں میری بات سنے میری رائے صرف یہی ہے کہ میں نے یہاں تک تھیٹر کو دیکھا ہے سمجھا ہے تھیٹر برا نہیں ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں سٹیج کی حد تک کسی کی جررت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں اے کہہ دے ہاں جو لڑکیاں آفیس میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کو سب سے پہلے باس کے ساتھ سیٹ ہونا پڑتا ہے باس کے نیچے پڑنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ جواب پہ سیٹ ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو گھرے لو ہیں برخہ پہلے ہے تو گھرے لو بن گی ہم ٹیٹر والی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت بری ہیں لیکن ہم سے زیادہ وہ بری ہوتی ہیں شرافت بھی اوڑی ہوتی ہے اور برائی بھی کر رہی ہوتی ہیں ہم یہ ہے کہ سارے سماج کے سامنے ننگی ضرور ہوتی ہیں لیکن ہم کسی کے نیچے نہیں پڑتی جا کے کسی سے ریلیشن نہیں رکھتی تو کوئی ایسی ایکٹرس جس سے آپ جیلس ہوتی ہو نہیں میں کسی سے جیلس نہیں ہوتی میں سب سے پیار کرتی ہوں اور سب آرٹسٹ مجھ سے پیار کرتی اور کوئی ایسی ایکٹرس جو آپ سے جیلس ہو رہی ہو نا نا میرے سے کوئی جیلس ہوئی نہیں سکتا کیکہ میں ہوں ہی اتنی پیاری سی جی نظر آرہا ہے اور آپ کے فینس کتنے فینس بہت زیادہ آٹ آف کنٹری کام کیا آپ نے نہیں میں آٹ آف کنٹری نہیں جاتی آئی لاؤ پاکستان مجھے پاکستان بہت اچھا ہے آٹ آف کنٹری مجھے بلکل بھی نہیں پسند اچھا جو نئی لڑکی آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں ان کو میں کوئی پیغام نہیں دینا چاہ رہی یہی کہوں گی صرف کہ اچھے سے کام کریں اگر وہ آ رہی ہیں اپنے کام میں رہیں صرف کسی کو زیادہ محمد لگائیں اور کام پر فوکس کریں فینس کی طرف سے کیسی کیسی فرمائشی آتی ہیں دیکھیں میرے فینس جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور میری بہت عزت کرتے ہیں بہت ہی زیادہ عزت کرتے ہیں شاید میں نے اتنا سوچا بھی نہ ہو کہ میری اتنی عزت کریں سب سے پہلے یہ کہ میں جٹ ہوں اور جٹ کی لاج رکھتے ہیں میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کبھی کسی نے میرے ساتھ غلط ڈیمانڈ نہیں کی غلط ڈیمانڈ نہیں کی سب سے زیادہ کام کرنے کا مزہ کس شہر میں آیا آپ کو ای لاب لاہور ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں نے جس سے بھی پوچھا ہے وہ لاہور کو بہت پسند کرتا ہے خاص تو پہ ایکٹریسیز جو ادھر مجھے بتا کے گئی ہیں ابھی تو اس میں کوئی ایسی خاص وجہ جو آپ بتانا چاہیں جی خاص وجہ یہ ہے کہ میں خود لاہور سے ہوں میرا شہر لاہور ہے جہاں پہ میری پتائش ہوئی ہے یہاں پہ میرے دادا پر دادا سب رہتے ہیں میرا اپنا شہر ہے اور میں لاہور کو لائک کرتی ہوں شادی ہوگی ہے آپ کی نہیں شادی نہیں ابھی ہوئی بس دیکھ رہی ہوں کہ اچھا سا پیارا سا لڑکا مل جائے تو شادی کرلوں لیکن مل نہیں رہا ابھی تک مثلا پیارا بھی ہونا چاہیے پیسے بھی ہونے چاہیے یا کس طرح کے لڑکا آپ کی نظر میں کوئی ایسا لڑکا ہے تو بتاؤ نا یہ کوئی ڈیشنگ ڈیشنگ موچھے ہو تھوڑا سا چکنا ہو پیارا ہو پیسا ہو گاڑی ہو جو مطلب کہ مجھے ایک شہزادی کی سندگی دے تو اگر کوئی فینز میں سے آپ کو افر کرتا ہے شادی کے لیے تو کرلیں گی آپ ارے نہیں مجھے فیلڈ کے کسی بندے سے شادی نہیں کرنی میں فیلڈ کی بات نہیں کر رہا آپ نے پیرا کوئیسٹن ٹھیک سے سنا نہیں ہے فینز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو دیکھنے آتے ہیں کوئی بھی فین آپ کو آپ کو افر کرے شادی کے لیے تو آپ کے رمارک کیا ہوں گے ایسے آپ اتنے ہینسوم تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ شادی کرو گے مجھ سے میں اگر بیچولور ہوتا تو ضرور کر لیتا میں آلیڈ ہی شادی شدہ ہوں کس سے شادی کی ہے کس کی قسمت خڑاب ہو گئی ایسے اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ مجھ سے شادی کر کے قسمت خراب ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ میں شیئر کے ساتھ شیئر نہیں لگوں چلتے ہوئے پتا چلوں کہ شیئر کے ساتھ چل رہی ہوں اچھا آپ جو آپ یہ تھیٹر کر رہی ہیں اس میں آپ کے سانگز بھی ہیں تو جو آپ سانگ تیار کرتی ہیں ڈانس کے لیے اس کو کتنے دن لگتی ہیں غالباً پہلے تو مجھے ایک ایک ویک دو دو ویک لگ جاتے تھے لیکن ابھی مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں آپ سینئر ہو چکی ہوں مثلا جو بھی سانگز آپ کو پرفارم کرنے کے لیے ملتا ہے آپ اسی لیے پرفارم کر لیتی ہیں جو بھی سانگ ملتا ہے ملنا کیا ہم نے خود ہی چوائس کرنا ہوتا ہے اگر نیو سانگ ہے تو ایک تو وہ پر سن لوں تو باس ایسی ہو جاتا ہے مسکان کوئی آپ کی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اور آپ چار ہی کہ وہ پوری ہو جائیں میری ایک خواہش ہے میں ایک بندے کا مرڈر کرنا چاہتی ہوں کیا کہتے ہو کر دوں مرڈر کون 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 وہ میں تو نہیں ہو گئی ایسی کیا وجہ آپ مجھ سے کیوں اتنی نفرت کر رہی ہیں جب سے میں بیٹھا ہوں آپ تقریبا میری برائیاں کر رہی ہیں ارے نہیں آپ بہت اچھے ہیں علمیاں آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھیں آپ بہت ہی پیارے ہیں ٹھیک ہے دھیر ساری لڑکی ہیں آٹھ نو دس بارہ بیس سو آپ پہ مرے ٹھیک ہے اور ابھی مجھے اجازت دیں ابھی میرے سانگ کا ٹائم ہو چکا میں سانگ کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اللہ حافظ